اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آج آپ کے ساتھ ایس ایم کے پلیٹ فارم سے بس فریحہ منظور جو آج آپ کو اردو کا لیکچر ڈیلیور کروں گی آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے اردو کا چپٹر نمبر سیون جس کا نام ہے یومے دفع تو چلیے اپنے لیکچر کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیکچر میں آج کسیس کو ڈسکس کرنا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پریویس لیکچر میں میں نے اس چپٹر کا کھلاسہ یعنی ریڈنگ کو ڈسکس کیا تھا جس میں کچھ مین پوائنٹس میں ابھی بھی آپ کی آدھانی کے لیے روپیٹ کر دیتی ہوں سب سے پہلے شائع جو مصنف ہیں انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یومے دفع کی کیا اہمیت ہے ٹھیک ہے اور سب سے اہم بات کہ یومے دفع کس لی وجہ سے منایا جاتا ہے یومے دفع جب آدھی رات کو چھ سبتمبر انیس سو پینسٹھ کو بہارتی افواج نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تو ہماری پاکستان کی بہادر فوج نے مدشمن کے ناپاک ارادے کو خاک میں ملا دیا تھا اس کے علاوہ کچھ بچے جو تھے وہ ہر سال لاہور فورٹرس ٹیڈیم میں اس تقریب کو دیکھنے جاتے تھے اس صفحہ ایک کلاس کی باری تھی وہ بچے کہتے ہیں کہ ہم گئے ہیں وہاں پہ تو وہ بتاتے ہیں کہ اپنے مقررہ وقت پر تقریب شروع ہوئی اور سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی پھر قرآن پاک کی تلاوت کے بعد سرورے کے ناپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناپ پیش کی گئی اور اس کے بعد قومی ترانہ پڑا گیا اور جب قومی ترانہ پڑا جا رہا تھا تو لوگ اس کے عدب میں کھڑے ہوئے تھے جیسے ہی قومی ترانہ جو ہے وہ ختم ہوا پاک فوج کے کچھ دستے مختیف صورتوں میں چلتے ہوئے تماشیوں کے سامنے سے گزرے ہیں اور مختیف جیپے اور ان کے ٹینک جو ہے وہ میدان میں آئے ہیں کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ حیران ہوئے یہ دیکھ کر کہ ہماری فوج کے جوانوں نے تین سیکٹ میں تسمیں بند کر کے رائفلیں اٹھا لی اور محاز پر ڈٹ گئے کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا چلتی ہے پھر جیپوں سے اپنا موڑچا جو ہے وہ سنبھالا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح وہ بتا رہے ہیں انہوں نے کچھ اور بھی مین پوائنٹس بتا ہے بچے کہتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ کھانا لے کر گئے تھے لیکن جب ہم نے اپنی فوج کے کارنامے دیکھے ہیں تو ہم کھانا کھانا ہی بھول گئے ہیں جی اب یہ تو ہوتا ہمارا پریویس لیکچر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا ڈسکس کرنا ہے جی آج کے لیکچر میں ہم نے ٹیکس بک سے کوسٹرن نمبر ون سے لے کے کوسٹرن نمبر ٹری کو ڈسکس کرنا ہے تو چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کوسٹرن نمبر ون ہے وہ کیا ہے جی ہمارے پاس جو کوسٹرن نمبر ون ہے وہ ہے سوالات کے مقتصر جواب دے جی اس کا جو ہمارے پاس پہلا جز ہے وہ ہے یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے دوبارہ روپیٹ کریں اسی کوسٹرن کو آپ میرے ساتھ سوال ہے یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے جی اس کا آنسر دیکھیں آپ یوم دفاع پاک فوج کے دفاعی کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لئے منایا جاتا ہے جی نیکس کسٹن ہے ہمارے پاس لاہور میں یوم دفاع کی تقریب کہاں منقد ہوتی ہے دوبارہ سنیں یہی کسٹن لاہور میں یوم دفاع کی تقریب کہاں منقد ہوتی ہے جی اس کا آنسر ہے لاہور میں یوم دفاع کی تقریب فورٹریس ٹیڈیم میں منقد کی جاتی ہے جی نیکس آپ جاں آپ دیکھیں آنسر جو کسٹن ہے وہ ہے فضا کس چیز سے گونس رہی تھی اس کا آنسر ہے فضا لاؤڈ سپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے گونس رہی تھی جی نیکس ہمارے پاس جو کسٹن ہے وہ ہے تقریب کا بقائدہ آغاز کیسے ہوا اس کا آنسر ہے تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا نیکس ہے تلاوت اور نات کے بعد کیا پڑھا گیا اس کا آنسر ہے تلاوت اور نات کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا جی اب ہمارے پاس نیکس خویسٹن ہے وہ ہے ناظرین نے فوجیوں جوانوں کو کس طرح دادے تحسین پیش کی تو اس کا آنسر ہے ناظرین نے فوجی جوانوں کو جوش سے تالیاں بجا کر دادے تحسین دی اب ہمارا جو قویسٹن نمبر ون تھا وہ کمپلیٹ ہوا اب ہم چلتے ہیں اپنے قویسٹن نمبر ٹو کی طرف دیکھتے ہیں کہ قویسٹن نمبر ٹو کیا ہے جی قویسٹن نمبر ٹو ہے درجہ زیل محاورات کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا محفوم واضح ہو جائے جی پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس چھکے چھڑا دینا اس کا جملہ سنیں وہ ہے انیس سو پینسٹ کی جنگ میں پاک فوج نے بہارت کے چھکے چھڑا دیئے نیکس ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے جنون سرد پڑنا جنون سرد پڑنا پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کے بعد بہارت کا جنون سرد پڑ گیا نیکس ہمارے پاس جو ورڈ ہے جوک در جوک اب اس کا جملہ سنیں آپ فتح مکہ کے بعد لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے تھے اب نیکس ہمارے پاس جو ورڈ ہے سکہ بٹانا تو اس کا سنٹینس ہے ہمارے بزرگوں نے ساری دنیا میں اپنا سکہ بٹایا ہے جی اب ہمارے پاس جو نیکس ورڈ ہے وہ ہے میلی آنکھ سے دیکھنا اس کا سنٹینس ہے اگر دشمن نے پاکستان کی طرف کبھی میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کی آنکھ نکال کر رکھ دیں گے جی اب ہمارے پاس جو نیکس ورڈ ہے وہ ہے نستو نبوت کرنا بسیکلی نستو نبوت کرنے کا جو مطب ہے وہ ہے کسی بھی چیز کو ملیا میٹ کر دینا یعنی کسی بھی چیز کو ایسا کر دینا کہ وہ محسوس ہو کہ کبھی تھی نہیں تو اب آپ اس کا سنٹینس سنیں وہ ہے اسلام کے ہر دشمن کو نستو نبوت کر دیا جائے گا یعنی کہ اسلام کے جتنے بھی دشمن سے ان سب کو مٹا دیا جائے گا اب ہمارا جو کسٹن نمبر ٹو تھا وہ بھی کمپلیٹ ہوا اب ہم چلتے ہیں اپنے کسٹن نمبر ٹری کی طرف وہ ہے راق کی مدد سے درجہ زیل کا تلفز واضح کریں جی ہمارے پاس پہلا ورڈ ہے وہ ہے جری جری جین کے اوپر زبر آئے گی راق کے نیچے زیر آئے گی اور جو چھوٹی یہ ہے یہ ساکن ہے اب ہمارے پاس نیکس ورڈ ہے وہ ہے بہادر با کے اوپر زبر آئے گی ہا جو ہے وہ ساکن ہے دال کے اوپر پیش آئے گی اور راق کے اوپر یزم آئے گی جی اب ہمارے پاس نیکس ورڈ ہے وہ ہے اقوام متحدہ علف کے اوپر زبر آئے گی کاف کے اوپر یزم آئے گی واو کے اوپر زبر آئے گی میم کے نیچے زیر آئے گی نیکس جو میم ہے متحدہ میں میم کے اوپر پیش آئے گا تا کے اوپر شد اور زبر آئے گی اور دال جو ہے اس پہ زبر آئے گی اور جو ہا ہے وہ ساکن ہے جی ہمارے پاس وہ نیکس ورڈ ہے وہ ہے دفا دفا دال کے نیچے زیر آئے گی فا کے اوپر زبر آئے گی اور آئین کے اوپر یزم آئے گی نیکس ہمارے پاس وہ ورڈ ہے وہ ہے تقریب تا کے اوپر زبر آئے گی کاف کے اوپر یزم آئے گی اور ریا کے نیچے زیر آئے گی یا کے اوپر یزم آئے گی جبکہ جو با ہے وہ ساکن ہے جی آج کا ہمارا اتنا ہی لیکچر تھا آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ختم ہوا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہے اللہ حافظ